یہ بھاگ جائیں گے پھر دبائی اور یورپ کی سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں کیونکہ چودری اتزاز صاحب جہاں بیٹھے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دن چودری اتزاز صاحب جو ہیں وہ مجھے ہسپٹل میں دیکھنے آئے آغخان ہسپٹل کراچی میں تو میرا حالہ وہ پانچوہ چھٹا دن تھا لیکن اس وقت بھی خون بہت نکم رہا تھا ہمارے زخموں میں سے تو چودری صاحب نے مجھے دیکھا تو چودری صاحب جو ہیں وہ فرتِ جذبات کی وجہ سے اور میرے سے محبت کا ایک رشتہ ہے ان کا یہ رونا شروع ہو گئے اب یہ میرے سرانے بیٹھ کے روئے جا رہے ہیں اور میں اتنے دن سے رویا نہیں تھا تو میں بھی چودری صاحب کو دیکھ کے میں نے بھی رونا شروع کر دیا تو جب چودری صاحب چلے گئے تو ڈاکٹر آیا ڈاکٹر نے کہا یار آپ پانچ چھے دن نہیں روئے تو اب آپ کیوں روئے ہیں میں نے کہا جی وہ چودری صاحب رو رہے تھے تو میں اس لیے رو رہا تھا کہ چودری صاحب رو پڑے تو باقی تکلیف کی وجہ سے میں نہیں رویا اس کے بعد وہ نے مجھے کہا کہ آپ کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ کچھ ہم پر ذرا پریشر ہے تو آپ کے لیے ایک ایئے ریبولنس آئی ہے یو ایس وہ لینڈ کر گئی ہے کراچی میں اب ہم آپ کو دو کینٹے میں ادھر سے لے کے جائیں گے اور پھر خدا آپ اب آپ کا باقی علاج جو ہے وہ باہر ہو پا میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا کہ ایسی کونسی ٹریٹمنٹ ہے جو آپ نہیں کر سکتے وہ باہر ہو نہیں ہیں انہوں نے کہا جی کہ دو گولیاں جو ہیں آپ کی وہ ہم نہیں نکال سکتے وہ نکل پا نہیں ہیں تو اس دوران میں میں چک کر گیا تو چونسی صاحب میرا ایک کلیگ جو ہے وہ آیا میرے پاس اور اس نے مجھے ایک چیز دی ایک دھاگہ سا تھا میں نے کہا یہ کیا ہے اس نے کہا یا آپ نیچے ہسپیٹل کے لان میں بہت سے لوگ آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں تو یہ کوئی غریب عورت ہے بلوجستان کی ہے یہ اس نے کہا کہ یہ امام زامن ہے پانچ دس روپے کا یہ اس کو دے دو تو میں میں نے اپنے کلیگ سے کہا جا گے پوچھو یہ عورت کدھر سے آئی ہے اور اس نے امام زامن مجھے کیوں بھیجا ہے تو وہ واپس گیا اور آیا اس نے کہا ہے تربت سے آئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ لا پتہ ہے تو یہ مجھے پتہ ہے اس کو اس لیے گولیاں ماری ہیں یہ لا پتہ لوگوں کے لیے تو اس لیے میں اس کا تربت سے بتا لینے ہیں میں نے فورن ڈاکٹر کو بلایا ڈاکٹر انام پال صاحب میں نے ڈاکٹر کو کہا ڈاکٹر میں نے پاکستان سے نہیں جانا کہتے ہیں کیوں میں نے کہا لوگ میرے لئے دھائیں مانگ رہے ہیں تو میں یہ اپنے لئے دھائیں مانگ رہے ہیں تو میری نظر میں جب سے دو سبائی حمومتیں توڑی گئیں اور نوے دن کے اندر الیکشن نہیں ہوا تو یہ ایک بہت بڑی وائلیشن ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن نہیں ہوا اور یہ آئین کی بہت بڑی خلاف ہے اس لئے میں سمیتا ہوں کہ یہ آئین ایک طرح سے ہے گیا ہے اور نہیں گیا ہے پاکستان میں جمہوریت ہے گیا ہے اور نہیں گیا ہے تو یہ آئین جو ہے یہ موطل ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ آئین جو ہے یہ اپنی طاقت کو منوائے گا کیونکہ یہ واحد آئین ہے جو عوامی طاقت سے بنایا گیا تو یہ اپنی ہیٹرک مکمل کر چکا ہے تین دفعہ بحال ہوا ہے اور اب چوتھی دفعہ پھر موطل ہے یہ دوبارہ بحال ہوتا اور جب تک یہ آئین بحال نہیں ہوتا تو ہماری جو دو جہے جاری رہنے گی لیکن اس کی بحالی کے لیے صرف میں نے اور آپ نے آواز نہیں اٹھانی یہ آئین جو ہے یہ بار بار موطل کیوں ہوتا ہے کیونکہ پارلیمنٹ کمزور ہے کیونکہ جھوڑی شریع جو ہے وہ اس کا ایک پولٹیکل ایجنڈا ہے میرے دوست مزر برلاس نے سفیدہ کے درخت درخت کا ذکر کیا آپ جانتے ہیں سفیدہ کا درخت جو ہے سفیدہ کا درخت جو ہے یہ کیوں پاکستان میں اٹرڈوس کیا گیا ہے یہ دراصل نظریہ ضرورت ہے سفیدہ کا درخت اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ جلدی لمبا ہو جاتا ہے یہ جلدی آسمان کی بلندیوں کو چھوٹا ہے لیکن پرندے اس درخت پر گھوصلہ کیوں نہیں بناتے اس لیے کہ سان بڑی آسانی سے اس درخت پر چڑھ سکتا ہے اور گھوصلے میں جو انڈے ہوتے ہیں پرندوں کے ان کو کھا سکتا ہے تو کیکر کیکر کا درخت جو ہے جو ہے جو کہ ہمارا دیسی درخت ہے اس میں کانٹے ہوتے ہیں سام کیکر کے درخت پر بڑی مشکل سے چڑھتا ہے تو اس لیے پرندہ جو ہے وہ کیکر کے درخت پر اپنا پرندہ بناتا ہے تو یہ پاکستان میں نظریہ ضرورت کی وجہ سے جمہوریت کی فصل جو ہے اس کے ارد گرد بہت سے سفیدے کے درخت لگائے گئے اور سام آپ کو پتہ کون ہے وہ بار بار جو ہے وہ چڑھتا ہے اوپر درخت پر آسانی سے اور انڈے کھا جاتا ہے جمہوریت کے تو اس لیے میں اتفاق کرتا ہوں مذہب بٹاس سے کیونکہ جو سفیدے کا درخت ہے یعنی کہ نظریہ ضرورت ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینے کی ضرورت ہے اور کیکر کا درخت بشک اس میں کانٹے ہیں لیکن وہ کانٹوں والا درخت ہے تو اپنا نہ اور وہ سام کا راستہ تو روک سکتا ہے تو اس لیے ہمیں جو نظریہ ضرورت ہے اس سے جان چنانی ہے تو پارلیمنٹ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے جوڈیشری کو بھی کردار ادا کرنا ہے جب پارلیمنٹ اور جوڈیشری کردار ادا کرے گی تو اس کے بعد پھر جو میڈیا ہے وہ بھی کو کردار ادا کر سکتا ہے اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جو مشرف کے دور میں پبندیاں تھی وہ آج بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں جو زیاء اللہ کے دور میں پبندیاں تھی وہ ہمیں آج بھی نظر آ رہی ہیں تو جب مشرف کے دور میں پابندیاں تھی تو اس زبانے میں لائرز مومنٹ بھی چل رہی تھی چوزری تزاز صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے اور ہم بھی ایک مومنٹ چلا رہے تھے ہم سب پر بھی پابندیاں تھی تو ہر جگہ پہ میں حبیق جالب صاحب کا کہ کچھ اشار پڑھا کرتا تھا اور اس کے بعد مجھے پیغام ملتا تھا کہ اگلے جلسے چاہے شیر نہیں پڑھنا نہیں تک تیرے موں تے قضاب سوٹ دے آنے میں پھر پڑھتا تھا وہ شیر میں دوبارہ پڑھتا تھا ہم نے پڑھا ایک اندر سے تسکین ملتی تھی کہ یہ شیر چھٹا ہے تو میں وہ بار بار شیر پڑھتا تھا اور وہ شیر جو ہے اس میں ایک دیگ جالب صاحب کی پشین گوئی ہے جو مشرف کے دور میں بھی پوری ہوئی اور پھر اس کے بعد جب جلل باجبہ نے پابندیاں لگائی ان پابندیوں کے دور میں بھی ایک اسلام آقا میں وائرز کا منشن ہوا تو نطیفہ حریدی صاحب سپریم پورٹ بار کے صدر تھے تو انہوں نے مجھے اسی طرح بھلا لیا تقریر کے لئے میں نے وہاں پہ بھی وہ شیر پڑھا اور جالب صاحب کی پشین گوئی پوری ہو گئی تو اب میں وہ شیر دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیونکہ وہ شیر نہیں ہے وہ حبیر جالب کی پشین گوئی ہے اس پشین گوئی میں صرف ظالموں اور جابروں کا انجام آپ کو نظر نہیں آئے گا اس پشین گوئی میں آپ کو پاکستان کا روشن مستقبل بھی نظر آتا ہے جالب صاحب نے کہا تھا میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا ہوں میں تلو ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا تو یہ جس جبر کی بات کیا نا ڈاکٹر ناصر صاحب آپ نے یہ جبر ہمارے لئے نیا نہیں ہے اس جبر کے خاتمے کے لئے جس حبیب جالب نے جدوجہد کی اور پشین گوئی کی یہ جبر زیاؤلہ کا بھی جبر ختم ہوا پرویل مشرف کا بھی ختم ہوا جلال باجوا کا بھی ختم ہوا اور آج بھی جو جبر ہے یہ ختم ہوگا انشاءاللہ ہم پاکستان میں ہیں ہم یہی رہیں گے لیکن جبر کرنے والے یہاں پہ نہیں رہیں گے یہ بھاگ جائیں گے پھر دبائی اور یورپ کی سڑکوں پہ گھوم رہے ہوں گے اور ان کی جو ویڈیوز بنا کے آپ لوگ ہمیں بھیجیں گے اور ہم آگے سے دکھائیں گے ہم نے ادھر ہی رہنا انہوں نے بھاگ جائیں گے بہت بہت شکریہ